ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ چنو جن کا دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو جو بات آپ کے دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو اور جو بات کسی کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو آکرشن تو کہیں بھی ہو سکتا ہے پر سمرپن کرنا کسی خاص کے لیے ہی ہوتا ہے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے قدموں کو چال تو دو دشائیں اپنے آپ نکل آئیں گی پرانے گم کو بھولو تو سہی نئی خوشیاں اپنے آپ مل جائے گی سبر کرو برے وقت کا بھی ایک دن برا وقت آتا ہے ہر درد کی ایک دوائی ہسنا سیکھو میرے بھائی اتحاس کہتا ہے کہ کل سکھ تھا ویجیان کہتا ہے کہ کل سکھ ہوگا مگر آتما کہتی ہے اگر من سچا ہے اور دل اچھا ہے تو ہر روز سکھ ہے اگر ہم اپنے بیتے ہوئے کل کے ہر پل سے کچھ نیا سیکھنا شروع کر دیں تو آنے والے کل کے ہر پل کو ہم خوشحال بنا سکتے ہیں میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں کرتا امیدیں ہمیشہ درد دیتی ہیں خوشیاں اور سکھ سبح جیسا ہوتا ہے وہ مانگنے پر نہیں جاگنے پر ملتا ہے جب ایک ہی جوک پر آپ بار بار نہیں ہستے تو ایک ہی درد کو یاد کر کے آپ بار بار کیوں روتے ہو خوشی کے لیے کام کروگے تو خوشی نہیں ملے گی پر خوش ہو کر کام کروگے تو خوشی ضرور ملے گی پہلے یہ ناٹک کرو کی آپ خوش ہیں دھیرے دھیرے خوش رہنا آپ کی عادت بن جائے گا اور آگے چل کر یہ آپ کا چرطر بن جائے گا زندگی جب رولانے لگے اتنا مسکراؤ کی درد بھی شرمانے لگے نکلے نہ آنسوں آنکھوں سے کبھی اور قسمت بھی مجبور ہو کر آپ کو ہسانے لگے جو کبھی سنگھرش سے پریچت نہیں ہوتا اتحاس گواہ ہے وہ کبھی چرچت نہیں ہوتا ادار بنو پر اپنا استعمال مت ہونے دو پیار کرو پر خود کو ٹھیس نہ لگنے دو وشواس کرو پر بھولے مت بنو دوسروں کی سنو لیکن اپنی آواز مت کھونے دو اٹھو جاگو اور تب تک مت رکو جب تک آپ کو آپ کی منزل نہ مل جائے فلدار پیڑ اور گنوان ویقتی ہی جھکتے ہیں سکھا پیڑ اور مرک ویقتی کبھی نہیں جھکتے قدر کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے مت کر یقین یہاں پلبھر کی ملاقات پر ضرورت نہ ہو تو لوگ سالوں کے رشتے بھول جاتے ہیں وقت تو کہاں برا ہوتا ہے یہ تو لوگ ہیں جو اس وقت کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے جسے تم سے کوئی سوارت نہ ہو پھر بھی دل سے تم سے رشتہ نبھائے ایسا رشتہ کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے ہم رکھتے ہیں تعلق تو نبھاتے ہیں عمر بھر ہم سے بدلا نہیں جاتا یار بھی پیار بھی نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے مو پر تیرے اور میرے مو پر میرے ہیں کتنا گصہ آتا ہے جب کوئی آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو سچ پتا ہو گم مفت میں نہیں ملتا کسی کو ہاں تیرے جس سہم سفر ہونا بہت ضروری ہے انسان دو وجہ سے بلکل بدل جاتا ہے یا تو کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے بات محبت کی ہے تب ہی تو برباد کر دی زندگی ان پر جسم سے پیار ہوتا تو ان سے بھی حسین چہرے بکتے ہیں بازار میں پیار بھی آج کل ادھار کی طرح ہو گیا ہے صاحب لوگ لے تو لیتے ہیں مگر دینا بھول جاتے ہیں اجالوں میں تو مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی تلاش کرو اس کی جو اندھیرے میں بھی آپ کا ساتھ دے کبھی کبھی گصہ مسکراہت سے بھی زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ مسکراہت تو سب کے لیے ہوتی ہے مگر گصہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے جسے ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے تو ہر سانس کے ساتھ یاد آتا ہے اب تو ہی بتا تیری یاد کو روکوں یا اپنی سانسوں کو کسی پر مر جانے سے شروع ہوتی ہے یہ محبت جناب یہ عشق زندہ لوگوں کا کام ہی نہیں کوئی حالات نہیں سمجھتا تو کوئی جذبات نہیں سمجھتا کوئی کورا کاغذ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب بھی نہیں سمجھتا اکیلے پن سے وہی گزرتا ہے جو زندگی میں صحیح فیصلوں کو چنتا ہے بنانے والے تیری کاری گری بھی اب پہلی سی نہ رہی تو ہر شخص کو انسان کیوں نہیں بناتا میں بھی زندہ ہوں وہ بھی زندہ ہے قتل تو بچارے عشق کا ہوا ہے ساری دنیا روٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں بس ایک تیرے روٹ جانے سے دل تڑپ جاتا ہے کچھ لوگ زندگی میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے آپ ان کے ساتھ چاہے کتنا بھی اچھا کر لو چاہے آپ انہیں پہ انتہا پیار کر لو لیکن وہ ایک دن بتا دیتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے جو آپ کے ساتھ برے ہیں ان کے ساتھ نہ اچھے رہو نہ برے رہو صرف ان سے دور رہو جس دن آپ اپنی ہسی کے مالک خود بن جاؤگے اس دن کے بعد آپ کو کوئی نہیں رولا سکتا یوں تو غلط نہیں ہوتے انداز چہروں کے لیکن لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں جو ایک بار دل سے اتر جائے اسے واپس اپنے دل میں جگہ دینا آسان نہیں ہوتا گزب کا پیار تھا اس کی آنکھوں میں محسوس تک نہ ہوا کہ یہ ملاقات آخری ہے کتنا نادان ہے میرا یہ دل بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس کے لیے جس کے لیے میں کچھ بھی نہیں شکوا کروں بھی تو کس سے کروں کیونکہ درد بھی میرا ہے اور درد دینے والا بھی میرا کچھ بننا ہے تو شاک سے بنو پر ایک خیال رکھنا کی بھیڑ کا حصہ کبھی مت بننا ہاں بھیڑ جس کے لیے جھٹے وہ قصہ ضرور بننا